پاکستان سپر لکھ کے پریکٹس میچز جاری ہیں آج کوئٹا گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانس کو 26 رنز سے شکست دی یہ میچ بہت دلچسپ ہوا اور لو سکورنگ میچ ہوا اس میچ کی ڈیٹیلز کچھ ایسے ہیں کہ کوئٹا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 137 رنز بنایا اور کوئٹا کی پوری ٹیم آخری اوور میں آؤٹ ہو گئی کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے سب سے زیادہ رنز جس بیٹسمن نے سکور کیے ان میں ویدر لینڈ کے 18 رنز شامل ہیں جبکہ ویلڈر ماؤت نے 20 اور فاف ڈپلسی نے 19 رنز سکور کیے فاف ڈپلسی نے اس میچ میں دو دفعہ بیٹنگ کی اور پہلے بار وہ 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ دوسری بار وہ 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اسی طریقے سے آندرے رسل نے بھی دو مرتبہ بیٹنگ کی ایک مرتبہ وہ صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ دوسری مرتبہ آندرے رسل 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آزم خان نے 10 رنز سکور کیے جبکہ سرفراز احمد نے 5 رنز سکور کیے 137 پر آؤٹ ہونے کے بعد جواب میں جب کوئٹا کے بولرز نے بولنگ کا آغاز کیا اور انہوں نے ملتان سلطان سے خلاف زبردست بولنگ کا مزہرہ کرتے ہوئے ملتان سلطان کی پوری ٹیم کو 111 رنز پر آؤٹ کر دیا انیسویں اور میں ملتان سلطانز کی ٹیم 111 رنز بنا کر اپنی 10 ویٹریں گوا چکی تھی ملتان سلطانز کی طرف سے جانسن چالیس نے سب سے زیادہ 33 رنز سکور کیے جبکہ شمرون ہٹمائر نے 23 رنز کی اننگز کھیلی اس کے علاوہ خوشدل شاہ 7 رنز بنا سکے جبکہ روسو نے جبکہ رحمان اللہ گرباس نے دو مرتبہ بیٹنگ کی اور سحیب مقصود نے بھی دو مرتبہ بیٹنگ کی ایک مرتبہ سحیب مقصود ایک رنز بنا سکے جبکہ پہلی مرتبہ جب اپنر آئے تھے تو بغیر کوئی رنز بنا ہے سحیب مقصود آؤٹ ہوئے اسی طریقے سے گرباس بھی دو مرتبہ بیٹنگ کے لیے ایک مرتبہ وہ صفر پر آؤٹ ہوئے اور دوسری مرتبہ انہوں نے جب بیٹنگ کی تو صرف ایک رنز سکور کیا اگر ہم بولرز کی بات کریں تو کویٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے نسیم شاہ نے دو وکٹیں حاصل کی زاہب محمود نے بھی دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ خرم شہزاد نے بھی دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا کویٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے نواز نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا اگر ہم پہلی اننگز کی بولنگ کی بات کریں تو ملتان سلطانز کی طرف سے محمد عمر نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا سحیل تنویر عثمان قادر اور عمران طاہر اور عمران خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی سو پاکستان سپر لیگ میں جو بڑے بیٹسمن تھے وہ پریکٹس میچز میں ناکام دکھائی دیا اور پریکٹس میچز لو سکورنگ میچز ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں سے جب ٹورنمنٹ کا آغاز ہوگا تو ٹورنمنٹ کے اندر ٹیمیں کیا سکور کرتی ہیں اور بیٹسمن کیا پروفارم کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے آج آزم خان ناکام ہوئے ان کے ساتھ ساتھ سرفراز ناکام ہوئے اور جبکہ ملتان سلطانس کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ رزوان بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے روسو بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے اس کے علاوہ جو ملتان سلطانس کے سٹار بیٹسمن ہٹ مائر تھے وہ بھی بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے سو لو سکورنگ میچز رہے بولرز نے ڈومینیٹ کیا تو دیکھتے ہیں کہ آگے اب بولرز بھی کیا کرتے ہیں